بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ میری دعا ہے آپ جہاں بھی رہیں ٹک ٹاک رہیں خوش باش رہیں فرنس آج آپ کے ساتھ ایک ویجیٹیبل اومنیٹ کی ریسیپی شیئر کروں گی اسے میں سٹیم کروں گی یہ بہت ہی آسانی سے تیار ہو جاتا ہے میں اسے کک ٹین میں تیار کروں گی اور مفن ٹری میں تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے انگریڈینٹس نوٹ کر لیں تین میں نے گاجرے لیئے چار سے پانچ میں نے ہری مرچے لیئے تین میں نے میڈیم سائز کے ٹیماتر لیئے ایک میں نے شملہ مرچ لیئے دو میں نے میڈیم سائز کے انیے لیئے بند گو بھی لیئے میں نے ہسبے ضرورت میں استعمال کروں گی اور ہسبے ضرورت میں ہرہ دنیا استعمال کروں گی اور اب ان سب سبزیوں کو چوب کر لیں گے سبزیاں میں نے چوب کر لیئے اب انہیں کک کریں گے چھے میں نے ایگ لیئے سب سے پہلے ہم سبزیوں کو کوک کریں گے 1 ٹیبل سپون زیرہ زیرے کی کشبو آنے تک ہم اسے بھون لیں گے 4 سے 5 ٹیبل سپون میں نے کوکنگ آئل لیا ہے بہت زیادہ کوکنگ آئل جوز نہیں کریں گے اب اس میں انین ڈالیں گے ہم سوپٹ کریں گے ہم نے اس کا کلر چینج نہیں کرنا بس اسے سوپٹ کرنا ہے ہمارے سوپٹ ہو گئے اب اس میں 1 ٹیبل سپون چوب لیسن ایڈ کریں گے ایک منٹ تک ہم اسے پکا لیں گے ایک منٹ ہو گیا ہے اب اس میں اپنے تمام سپائسی سیڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون کٹا دھنیا 2 ٹیبل سپون کٹی لال مرچ نمک مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں 1 ٹیبل سپون نمک 1 ٹی سپون ہلدی پاودر 1 ٹیبل سپون چلی سوس 1 ٹیبل سپون سویا سوس 1 ٹیبل سپون سرکا اچھے اچھے مکس کریں گے ساتھ ہی اس میں ہم اپنی ویجیٹیبل ایڈ کریں گے گاجر اور شملا ملچ دو سے تین منٹ ہم ان کو پکا لیں گے دو منٹ تک ہم نے گاجر اور شملا ملچ کو پکا لیا ہے اب اس میں بن کو بھی ایڈ کریں گے ساتھ ہی اس میں ہرا دھنیا اور ہری مچے بھی ایڈ کر دیں گے ان کو بھی ہم دو منٹ تک پکا لیں گے سبزیاں ہماری سوفٹ ہو گئی ہیں ہم نے ان کو اتنا نہیں ہی پکانا کہ یہ بالکل جو ہیں گلدہ ہیں ہم نے اتنا پکانا ہے کہ ان میں ہلکا سا کرنچ ہو اب لاسٹ میں اس میں ٹیمائٹر ایڈ کریں گے ٹیمائٹر کو ہم نے بہت زیادہ نہیں پکانا بس اب ہم فلیم جو ہے وہ بند کر دیں گے اور سبزیاں کو تھنڈا کر لیں گے سٹیم کرنے کے لیے میں نے پتیلے کو چولے پر رکھ لیا ہے اس میں میں نے پانی ڈالیا ہے اب اسے دس منٹ کے لیے اچھے سے گرم کر لیں گے چھ مینے ایگ لیے اس میں ہافٹی سپون لمک ایڈ کریں گے اور اچھے سے بیٹ کریں گے اب اس میں ون تھرڈ کاف ملک ایڈ کریں گے بس ہم نے اسے اتنا بیٹ کرنا ہے اس سے زیادہ بیٹ نہیں کریں گے ہم نے یہ جو ویجیٹیبلز کوک کی ہیں اب اس میں ایڈ کر دیں گے جو ویجیٹیبلز میں نے ایڈ کر لیا ہے اچھے سے مکس کریں گے میں نے یہ مفن ٹری لی ہے اب میں یہ بیٹر اس میں ایڈ کروں گے اس کو میں نے آئل سے گریس کر لیا ہے مفن ٹری میں نے ریڈ کر لیا ہے اب میں اسے سٹیم ہونے کے لیے پتیلے میں رکھوں گے پانی میں اچھے سے بوائل آ چکا ہے اب میں مفن ٹری میں رکھوں گے اب پندرہ منٹ کے لیے اسے سٹیم کریں گے یہ جو باقی کا بیٹر ہے اس کو میں کےک ٹین میں سٹیم کروں گے اس بیٹر کو میں کےک ٹین میں سٹیم کروں گے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم چیک کر لیتے ہیں پھرنس اب اسے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے مفن جو ہیں وہ رڈی ہو گئے ہیں اب انہیں نکالیں گے اور ٹھنڈا کریں پھرنس تیار ہیں ہمارے سٹیم مفن ہوملٹ بہت ہی مزے کے بنے ہیں بہت ہی یہ ٹیسٹی اور سپائسی بنے ہیں اب میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اب میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں فرنس اور فرنس یہ دیکھیں تو فرنس یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو گر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں سے شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اللہ حافظ